موضوع ہمارا یہ ہے کہ اگر یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اس ساتھ کے قیام تک یہ حسن تاریخ ہے یعنی اس قرآن میں وہ سب کا سب موجود ہے جو بھی اس قرآن کے نزول سے لے کر اس ساتھ کے قیام تک ہونا ہے تو پھر ایسا ممکن ہے کہ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ قرآن میں نہ ہو لہٰذا اسے اس قرآن سے کھل کر واضح کرنا ہے نمبر دو جب قرآن سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس وقت ہم کس وقت میں موجود ہیں جب قرآن ہمیں یہ یاد دلا دے گا تو پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے اس کے آگے کیا ہونے جا رہا ہے چونکہ وہ بھی قرآن میں وجود ہے تو وہ خود بہت وہ بھی سمجھ آجے گا قرآن وہ بھی کھل کر واضح کر دے گا لہذا اسے کھل کر واضح کرنا ہے پھر اس کے علاوہ یہ سوال کیا جا رہا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اے حمدیسہ آپ جو بار بار کہتے ہیں کہ اس قرآن میں سب سے زیادہ آپ کا ذکر ہے اس قرآن میں یہ جو قرآن ہے یہ آدھے سے زیادہ آپ کی تاریخ پر مبنی ہے یہ آپ کے ذکر پر مبنی ہے اس میں آپ کا ذکر ہے تو پھر آپ اس کو اس قرآن سے ہمارے سامنے کھول کر کیوں نہیں رکھتے اسی سلسلے کی پہلی نشیس تھی جو اس کا یوں سمجھے ابتدائیہ تھا اس کے لیے اس نشیس کے لیے آپ کو پریپیر کرنا تھا تاکہ یہ جو آگے جو سلسلہ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں تاکہ آپ آسانی سے آگے جو ہماری نشیستیں ہونی ہیں ان کو سمجھ سکیں اور اب جبکہ وہ نشیست ہو چکی وہ مرحلہ گزر چکا اب ہم اسی سلسلے کی دوسری اپیسوڈ کا آگاز کرتے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم ڈیٹیل کے ساتھ یہ واضح کریں گے کہ یہ قرآن کیا ہے بیشاک اس سے پہلے ہم نے بارہا کہا ہم نے اس سال کتاب میں بھی کھول کھول کر واضح کر دیا کہ یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اس ساتھ کے قیامتہ کی آسان تاریخ ہے اس کے باوجود ہم آج سے ڈیٹیل کے ساتھ یہ تمام طرف پہلو جو ہیں اس سلسلے کے ان کو ہر پہلو سے ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کریں گے لہذا اب بھائیں سب سے پہلے اس بات کے اوپر کہ یہ قرآن جو ہے یہ قرآن کیا ہے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ آئیں سورہ زمر کی آیت نمبر ٹوانٹی تھری ہے یہ سورہ زمر ہے سورہ زمر کی آیت نمبر ٹوانٹی تھری ہے اللہ نزل آسان الحدیثی کتابان متشابحان مسانی یہ سورہ زمر ہے اور سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے اللہ نزلہ آسن الحدیثی کتابا متشابہا مسانے ٹھیک ہے جی اللہ نزلہ اللہ نے اتارا تھا کیا اتارا تھا اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ نے یہ جو قرآن ہے یہ اتارا تھا یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ نے قرآن اتارا تھا نہ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو روایات کی کتابیں ہیں یہ اتاری تھی بخاری مسلم ابن ماجہ ابن دعود احمد بن حنبل اس طرح باقی جتنے بھی ہیں اچھا یہ تو یہ تو قلیم ہے مسلمانوں کا اللہ نے قرآن اتارا اور احادیث اتاری ہیں جی کیا دنیا میں صرف مسلمان ہی ہیں جو یہ قلیم کرتے ہیں کہ یہ جو لٹریچر ہے یہ جو کتاب ہے یہ لٹریچر اللہ کا اتارا ہوا ہے جی کیا دنیا میں صرف مسلمان واحد ایسی قوم ہے نہیں نہیں اور کونسی قوم ہے مثال کے دور پر آپ لے لیں جیوز کو لے لیں جنہیں آپ یہودی کہتے ہیں جیوز جی جی ان کا بھی دعویٰ ہے ان کے پاس اول ٹیسٹاننٹ کی جو پہلی پانچ کتابیں ہیں جسے وہ تورات کا نام دیتے ہیں اسے وہ ان کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی اور بھی کچھ یعنی اور بھی ان کا لٹریچر ہے جس کو وہ ان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے منصوب کرتے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ کا اتارا ہوا ہے یہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے کرسچنز کو لے لیں جنہیں مسلمان عیسائی کہتے ہیں لیکن کرسچنز خود کو عیسائی نہیں بلکہ مسیحی کہتے ہیں یا کہلواتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اختلاف کیوں ہے یہ بات کی بات ہے عیسائی جو ہیں ان کا یو کرسچنز جو ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو بائبل ہے وہ اول ٹیسٹامنٹ بائبل کہہ پہلے یہ جان لیں بائبل دو حصو پر مجتمل ہے نمبر ایک اول ٹیسٹامنٹ نمبر ایک وہ پہلا حصہ ہے نمبر دو نیو ٹیسٹامنٹ جسے انجیل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو عیسائی جو ہیں بائبل کو یعنی اول ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ وہ پورا جو مجموعہ ہے کتابوں کا جو کہ اس میں سے کچھ لیٹریچر جو ہے موسیٰ سے منصوب کیا جاتا ہے کچھ موسیٰ کے بعد بیچ میں جو نبیین آتے رہے ان سے منصوب کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے اسے منصوب کیا جاتا ہے عیسی ابن مریم سے کس سے منصوب کیا جاتا ہے عیسی ابن مریم سے یعنی عیسائیوں کا کہنا ہے جو مسیح ہیں جو کرسچن ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو بائبل ہے یہ گارڈ کی اتاری ہوئی ہے اب یہاں ایک اور چیزیں میں رکھیں کہ دنیا میں صرف یہودی عیسائی اور مسلمان نہیں ہے کہ جن کا یہ کلیم ہے کہ جن کے پاس کچھ لٹریچر ہے اور اس لٹریچر کے بارے میں وہ یہ دعویہ کر رہے ہیں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا گارڈ کا اتارہ ہوا ہے جسے مسلمان اللہ کہتے ہیں جسے مسلمان اللہ کہتے ہیں یہ اللہ عربو کے زبان کا لفظ ہے اس کا مانعی کیا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن جس بنیاد پر یہ لفظ اللہ استعمال کیا جاتا ہے جس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اسی بنیاد پر اسی ذات کے لیے یعنی اس کا متبادل دوسری زبانوں میں بھی موجود ہے اب مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے آپ دیکھ عربوں میں پیدا ہوتا ہے یا کسی ایسے خطے میں پیدا ہوتا ہے جہاں لفظ اللہ استعمال ہوتا تو تو اللہ ہی کہے گا ایسا یہ نا لیکن اگر آپ کسی ایسے خطے میں کسی ایسی جگہ پر کسی ایسے مقام پر پیدا ہوتے ہیں جہاں عربوں کی زبان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے تو وہاں آپ کیا انکار کر دیں کہ بھائی کوئی بھی اس کائنات کا خالق نہیں ہے کوئی بھی نظام چلانے والا نہیں ہے ایسے کسی وجود کا ایسی کسی ذات کا خالق کا مالک کا انکار کر دیں گے نہیں مانیں گے نا خالق ہے مجھے خالق کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے وہ کیا ہے کون ہے بعد کی بات ہے لیکن خالق کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے کریٹر کو تو اسی طرح مسلمان کسے اللہ کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں کہ ہم جو کریٹر ہے اسے اللہ کہتے ہیں مسلمان کسے اللہ کہتے ہیں کریٹر کو اور جو کرسچنز اور جوز ہیں وہ ایلی یا ال کسے کہتے ہیں کریٹر کو کریٹر ہند میں چلے جائیں یہاں اس سے پہلے جو زبان تھی وہ تھی سنسکرٹ وہ کیا تھی سنسکرٹ 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 میں لفظ ہے ایشور سنسکرٹ میں کیا لفظ ہے ایشور جو کہ شیوہ سے ہے کس سے شیوہ سے شیوہ کیا ہے ہم بعد میں بات کریں کہ شیوہ جب عربوں کی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے یعنی اس کا متوادل تراج کریں گے تو آپ کو لفظ مل گیا ہوا کیا لفظ ملے گا ہوا اور سنسکرٹ میں شیوہ تو شیوہ اسی سے ایشور ہے اسی سے ایشور ہے ایشور ہے تو جن کو ہندو کہا جاتا ہے وہ جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں جیوز یا کریشن جو ہے گارڈ یا ایلی یا ایل کہتے ہیں جن کو ہندو کہا جاتا ہے وہ اس کو ایشور کہتے ہیں وہ اسے کیا کہتے ہیں ایشور کہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی اصل لٹریچر نہیں ہے جس کے حوالے میں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ ایشور کا اتارا ہوا ہے ایشور کا بیجا ہوا ہے بلکل ہے ہے یا نہیں ہے مثال کے طور پر وید ہیں پران ہیں پھر گیتہ ہے ٹھیک ہے جی اس طرح مہابارت جو ہے اس کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایشور کا کلام موجود ہے تو ہندوں کے ہاں یعنی ہندوں کے ہاں اگر آپ جو سب سے زیادہ پاورفل جو بک تسلیم کی جاتی ہے سب سے زیادہ پاورفل جو سب سے زیادہ مانی جانے والی جو سب سے زیادہ پڑی جانے والی ہندوں کے ہاں وہ کونسی ہے وہ وید نہیں وہ کیا ہے گیتہ وید اور گیتہ میں فرق یہ ہے کہ گیتہ جو وید ہیں ان کے نسبت آسان ہے وید جو ہیں ان کا معاملہ قرآن کا سا ہے ان میں آیات ہیں گیتہ جو ہے اس کا معاملہ ہے جسے آپ کہتے ہیں بیین ہونا ٹھیک ہے جی ہاں گیتہ میں آیات بھی ہیں ٹھیک ہے نا آیات بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیینات بھی ہیں کلیر رہا نہیں ہو رہا اس لیے گیتہ کو سمجھنا وید کی نسبت آسان ہے اور وید جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہندوں کے ہاں ایک کنسیپٹ ہے ایک نظریہ ہے حالانکہ واقعاً ٹھیک ہے وہ نظریہ اور کنسیپٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وید کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو نسل در نسل اس کا طالب علم ہے اچھا وید کو سمجھنے کے لیے کوئی سکول نہیں ہے کوئی کالج نہیں ہے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے وید کو سمجھنے کا سلسلہ کیا ہے ویدوں کا علم اس طرح ٹرانسفر ہوتا چلا آیا کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس یعنی شروع میں وید کا علم کہا رسول سے یا کوئی ایسی شخصیتہ جو رسول ہے تو ایک یا دو یا دو سے زائد ایسے اشخاص جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے آپ کو اتار جو ایشور کا اتار جو ہے اس کے آگے اس کے چرنوں میں دے دیا اس کی شرن میں دے دیا سو فیصد اب وہ براہ راست ایشور کے اتار سے علم حاصل کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں یہ وہی جو مسلمانوں کے ہاں نظریہ پایا جاتا ہے قرآن کو سمجھنے والا ہم تو وہی تفسیر مانیں گے جو نسل در نسل چلی آریا ہے نبی باق سے صحابہ سے ٹھیک ہے جی تو اب جو جس نے ایشور کے اتار سے براہ راست سیکھا اب وہ کیا کریں گے وہ اس علم کو آگے ٹرانسفر کریں گے کیسے ٹرانسفر کریں گے وہ کس کول نہیں بنائیں گے کوئی کالجین بنائیں گے کوئی اعلان نہیں کرے گا آجو بھئی آجو بھئی آجو وید سیکلو وید سیکلو وید سیکلو ویدوں کا علم لیلو لیلو نہیں وہ کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بھائی یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آیا آپ وید کا گیان چاہتے ہیں یا نہیں آپ ویدک بننا چاہتے ہیں یا نہیں کلی ہو رہا نہیں ہو رہا آپ ویدک بننا چاہتے ہیں یا نہیں اگر آپ ویدک بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ کو دنیا ترک کرنا بڑھے گی آپ کو دنیا ترک کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ میں دنیا اور وید دونوں کو ساتھ لے کر چلوں گا تو پھر دنیا آپ کو وید میں ملاوٹ کرنے پر مجبور کر دے گی یعنی آپ وید کو بیچ ڈالیں گے آپ ویدوں کو بیچ ڈالیں گے آپ اس علم سے دنیا کمانا شروع ہو جائیں گے اس علم کا مسیوز ہونا شروع ہو جائے گا کلی ہو رہا نہیں ہو رہا لہٰذا جس کے پاس وید کا علم ہے وہ آگے اسی کو علم دے گا جو واقعہ تن اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیتا ہے اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیتا ہے اب وہ جو جس کے پاس ویدوں کا علم ہے وہ کیا کرے گا وہ دیکھے گا میرے پاس جو سٹوڈنٹس آئے ہیں جو علم کے طلبگار آئے ہیں دنیا میں کوئی کہاں سے آئے ہیں وہ دیکھے گا کہ ان میں سے کون واقعہ تن اس کا اہل ہے ٹھیک ہے کیسے وہ یہ نہیں کہے گا زبان سے نہیں کہے گا کہ بھئی تو اس کا اہل نہیں ہے تو باغ جا تجھے تو میں علم نہیں دیکھا تو اس کا اہل نہیں ہے باغ جا نہیں وہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے وہ کرے گا تذکیہ سب سے پہلے کیا کرے گا تذکیہ اب تذکیہ کس سے ہوتا ہے تذکیہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو کہا جائے گا کہ آج سے آپ نے یہاں رہنا ہے یہ باغ ہے یہاں رہنا ہے باغ سے باہر نہیں جانا باغ سے باہر ہے نہیں جانا اس باغ سے کھاؤ پیو وہاں یعنی تیب ہوتا اب اس کو لگا دیا جاتا ہے مہینہ دو تین مہینے اسی کام پر مہینہ دو تین مہینے اچھا وہ جس کے پاس وید کا علم وہ نہیں بتاتا کہ بھائی یہ مقصد اس کا یہ ہے یہ مقصد اس کا کہ تیرہ میں تذکیہ کرو نہیں وہ بتاتا نہیں ہے وہ یہ نہیں بتاتا پر ایکٹی کلگار رہا ہے کیوں کیونکہ اگر اسے بتا دیا تو اگلے مرحلے پر وہ چلاکی کر جائے گا کلیر ہوتا نہیں ہو رہا وہ ایکٹنگ کر جائے گا چلاکی کر جائے گا اگر اس کو بتا دیا اس کو بتانا نہیں اس وقت اگر نہیں بتائیں گے تو اگلا مرحلہ اس کے لیے امتحان ہے ٹھیک ہے جی ورنہ اگر اسے ابھی بتا دیا تو پھر اگلا مرحلہ یہ اس کے لیے اگلے مرحلے کی نقل ثابت ہو جائے گا جیسے امتحان میں نقل مار کر پاس ہوتے ہیں تو اس لیے یہ نقل ثابت ہو جائے گا اس نقل سے یہ پھر اگلا مرحلہ پاس کر لے گا اور نقل سے پاس ہونے والا وہ کیا کرتا ہے پھر بعد میں آپ کو پتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا ہی ہے نا لہٰذا وہ کیا کرتا ہے وہ اس کو لگا دیتا ہے اپنے باغ میں بھائی کھا پی اس باغ سے باہر نہیں نکلنا یہی سونا ہے یہی رہنا ہے کھانا پینا ہے اب وہ کھا رہے پی رہے اب اکیلا بور ہو رہا ہے کیا کروں کہاں جاؤں پابندیاں لگ گئیں مجھے باہر جانا نہیں دے رہا لوگ سے ملنے جلنے نہیں دیا جا رہا بس کھا میں کھانے تھوڑی آیا ہوں لہذا اب اگر وہ بے سبرہ ہو جاتا ہے مہینہ دو مہینے بعد کہتا ہے میں یہ کھانے تھوڑے ہوں اگر میں کھانا ہوتا ہوں یہاں تھوڑے ہی باغ تو پوری دنیا میرے گاؤں میں بھی ہے میں وہیں کھاتا یا ہمارا اپنا بھی باغ ہے میں تو آپ سے وید سیکھنے آیا ہوں ویدوں کا علم سیکھنے آیا ہوں یا وید کا علم سیکھنے آیا ہوں آپ نے مجھے کھانے پر لگا دیا تو وہ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے بھئی میرے پاس تو یہی ہے میرے پاس تو یہی ہے یہی ہے جو میرے پاس ہے میں تجھے وہ دے رہا ہوں میں یہی دے سکتا ہوں اور میں کچھ نہیں دے سکتا اگر تجھے لگتا ہے یہ تیرے پاس ہے تو میرے پاس کیا ہے یہاں چھوارے کھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پھر جا کے کھا وہاں سے کھا جب تیرے پاس یا لڑی ہے تو پھر میرے پاس یہاں کیا کر رہے ہیں اچھا اب یوں یہ ہوتا ہے کہ جو واقعہ علم کے طلبگار ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو جکا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمہ ہوگی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اور وہ کیا کرتے ہیں وہ سبر کرتے ہیں لہٰذا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آستہ 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 مہینہ دو مہینہ میں تین مہینہ میں ان کا تذکیہ ان کی باڈی پیوری فائی ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی باڈی پیوری فائی ہو جاتی ہے پیوری فائی ہو جاتی ہے تو پھر ان کو کیا کیا جاتا ہے ان کو یہ نہیں کہ براہ راست علم دیا جا رہا ہے منتر سکھائے جا رہے ہیں نہیں اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا کہاں رکھ لیا اپنے ساتھ رکھ لیا اس کو یہ نہیں بتایا میں نے ساتھ کیوں رکھا ہے اس کو کہا بھائی ایسا کر وہ برطن دو دے وہ پودے کو پانی ڈال دے جدھر جا رہے ہیں ساتھ لے لیا ادھر جا رہے ہیں ادھر ساتھ لے لیا چل آج آج چل چلیں چل چارہ لینے چلیں چل جو ہے وہ درستوں سے پھل توڑنے چلیں چل ذرا بادار چلیں چل ذرا خلان ایک میرا دوست ہے اس سے مجھے کام پڑھے گا اس کے پاس چلیں اچھا یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے اب یہاں پر پھر وہی ہوتا ہے جو پیشلی سٹیج پر کراس کر رہے ہیں یہاں پر آ کے وہ یہ کہ بھائی مہینہ دو تین مہینے ہوگے چھ مہینے ہوگے مجھے میں تو وید چیکنے آتا ہے انہوں نے مجھے اپنا نوکر بنا لیا ہوا ہے زفنیار یا نہیں آ رہی جی بالکل آ رہی مجھے اپنا نوکر بنا لیا ہوا ہے لہٰذا وہ سبر نہیں کرتے اور وہ باغ جاتے ہیں نکل جاتے ہیں مطلب کیا وہ اب کہتے ہیں کہ ہم اس کے اہل ہی نہیں ہیں اس علم کے ٹھیک ہے نا ہم یہ ذمہ داری اٹھانے کے صلاحیت نہیں رہتے ہیں کیوں میرے پیاری بھائیو یہ جو ذمہ داری ہے جب کوئی بھی شاہ جب آپ کو دی جاتی ہے اس کا کوئی نوکر مقصد ہوتا ہے وہ آپ کے لئے آزمائش ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو جب یہ جو علم ہے یہ دین کا علم جو ہے جو حق ہے اگر کسی کو دیا جاتا ہے تو یہ اتنی ہی بڑی ذمہ داری آپ کی اوپر آئید ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اتنی ہی بڑی ذمہ داری اس کے لئے آپ کو پھر تمام طرح کی قربانیاں دینی بڑھتی ہیں جیسے اسی قرآن میں ہے اِنَّا آتَئِنَا قَلْقَوْسَر فَسَلِّ الْرَبِّكَ وَنْهَر اِنَّا آتَئِنَا قَلْقَوْسَر اس میں کوئی شنگ نہیں ہم نے دیا تجھے کیا دیا ہے آپ نے خود اپنا آپ تجھے دے دیا ہے اور ہمارا اپنا آپ کیا ہے الْقَوْسَرَ الْقَوْسَرَ کسے کہتے ہیں ایک تو جیسے آپ سپیکنگ پاور کہتے ہیں جب تو بولے گا تو زبان تیری ہیل رہی ہوگی لیکن بول الفاظ ہمارے ہوں گے یعنی کہ یہ وہ قیفیت ہوتی ہے وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ جو ایک پلے یعنی کہ جو ڈھائٹ ڈس میں ہے یا جو پیچھے نیٹ سے یعنی کہ آ رہا ہے فضاء سے وہ آگے سپیکر سنائی جا رہا ہے سنائی جا رہا ہے سنائی جا رہا ہے ٹھیک ہے نا کلیر رہا نہیں ہو رہا جی بلکل ہو رہا تو وہ الکوسر دیا ہے یہ پاور دیا ہے یہ صلاحیت دیا تو کیوں دیا ہے فاپا سلی سل کرنے کے لئے لی ربی کا تیرا رب اس کے لئے رب کے لئے یعنی یہ نیچر کے لئے پھر جب سل کرنا ہے تو قربانیوں نے دے نہیں پڑیں گی خواہشات کی ترہ لوگ تومتے لگائیں گے ملامتے کریں گے گالیاں دیں گے ترہ ترہ کے بے بک سوالات کریں گے دشمنی کریں گے پھر کیا کرنا ہے ونہر نہر نہر کیا مطلب کیا ہے پھر ان خواہشات کے قربانی دے نہیں ہے پھر اپنے آپ کو دبانا ہے کلیر رہا نہیں ہو رہا پھر غصہ نہیں کرنا جذبات میں نہیں آنا بڑکنا نہیں آگے سے ردعمل میں گالیاں نہیں دے نہیں اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا بلکہ نہر کرنا ہے یہ سب قربان کرنا ہے کلیر ہو رہا ہے بیو نہیں ہو رہا جیر ہو رہا ہے اب بدلے میں کیا ہوتا ہے انہو شانیہ کا یا انہ شانیہ کا ہوالعبدر انہ شانیہ کا ہوالعبدر انہ اس میں کچھ شک نہیں شانیہ کا ہر وہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری شان تیری ہے میں تیری شان والا ہوں یعنی جو بھی جو بھی اپنے آپ کو تیرے مقابلے پر ڈیکلیر کرتا ہے اپنے آپ کو اس شان والا ڈیکلیر کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے ہوالعبدر وہ جتنے بھی ہیں اور 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 ہر ریکلہ کے لیے کیا ہے سب کے سب ابتر ابتر کا مطلب وہ ذریعل و رسواہ ہو جائیں گے تیرے مقابلے پر نئی ٹک پائیں گے وہ تیرے سامنے نئی ٹک پائیں گے کوئی بھی تیرے سامنے آئے گا وہ ہلاک ہی ہوگا اس کی زبان کٹ جائے گی کلیر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا جی تو یہ چیز ہے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اب اس کو جناب دو مہینے چار مہینے چھ مہینے اپنے ساتھ ساتھ جو بھی کام کر رہا ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے جی اس سے جس کے اندر سبر نہیں ہوتا وہ باغ جاتا ہے جس کے اندر یعنی کہ جو سبر کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ سٹیج بھی پاس کر لیتا ہے یہ سٹیج بھی پاس کر لیتا ہے پاس کر لیتا ہے جب یہ سٹیج پاس کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے بعد جو پھر گروہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے بیٹا ادھر آجا دیکھ جو پہلا میں نے تجھے باغ میں رکھا تھا کیوں رکھا تھا وہ رکھا تھا تذکیئے کے لیے سب سے پہلا کام جو بھی حق کا ہدایت کا طلبگار ہے سب سے پہلا کام اس نے کیا کرنا ہے اپنا تذکیہ کرنا ہے اپنی باڈی کو پیوریفائی کرنا ہے تیب آپ کی باڈی پنی پانی سے تو پانی سے باڈی کا گسل ہوگا ٹھیک ہے جی کیسے پانی سے پانی نبادات کی صورت اختیار کرتا ہے سمرات کی ان سمرات سے جو تیب رزق ہے اس کو جب آپ جو پیوریتر رزق ہے اس کو اپنی باڈی میں ڈالیں گے تو آپ کی باڈی کا گسل باڈی آپ کی صاف ہو جی دھول جائے گی پیوریفائی ہو جائے گی پانی سے باہر سے نہیں اندر سے ٹھیک ہے جب باڈی پیوریفائی ہو جائے گی تو پھر تیری باڈی کے اندر کیا سبر آ یعنی وہ تقوی آ جائے گا یعنی وہ یعنی کہ یعنی کہ ایسے مشال کے طور پر ایک پرزا ہے مشین سے باہر الگ پڑا ہوا ہے اب اسے مشین میں فٹ کرنا ہے فٹ ہو نہیں رہا کیوں نہیں ہو رہا ذاری بات ہے اگر پرزا اس دیزائن پر پورا اترتا ہے جو مشین میں درکار ہے تو کیسے ممکنہ پرزا جو ہے وہ مشین قبول نہ کرے فٹ نہ ہو پرزا اگر فٹ نہیں ہو رہا مشین قبول نہیں کر رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پرزا جو ہے وہ بڑا ہے اس کی چھانٹ پٹک کرنے والی ہے اس کی تراش خراش کرنے والی ہے تو پرزے کی تراش خراش کر کے اس کو بلکل ویسا بنا دینا جیسا مشین میں درکار ہیں اس سے کہتے ہیں تقویٰ ٹھیک ہے جی تو بتاتا ہے یہ کیا تھا یہ میں نے تجھے کھانے پینے بنی لگایا تھا یہ تیری تراش خراش کی جا رہی تھی تیری تراش خراش کی جا رہی تقویٰ لائے جا رہا تھا تو جب تیری تراش خراش کر لی تو پھر اس کے بعد اگلا قدم تجھے میں علم سکھا رہا تھا اور حکمہ سکھا رہا تھا کیا سکھا رہا تھا علم اور حکمہ علم اور حکمہ کیسے سکھا رہا تھا پریکٹیکل میں یہ جو تم میرے ساتھ جا رہا تھا کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا اب علم سکھانے کے لیے سب سے پہلے علم سکھانے کے لیے سبر لازم ہوتا ہے تو پھر سبر سکھایا سب سے پہلے یعنی تذکیہ کرنے کے بعد کیسے کہا ہے سبر یعنی میں نے تجھے اپنے کاموں پر لگا دیا اب دیکھتے ہیں تو سبر کرتا ہے یا پھر تو بیپر جاتا ہے تو تو نے سبر کیا اپنے آپ کو اس کا احل ثابت کیا یعنی کہ سبر نہیں ہوگا تا آپ علم نہیں پہا سکتے مثال یہی واقعہ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں موسیٰ کا اللہ کے عبد کا ہے نا تین بار موسیٰ نے کہا میں سبر کروں گا سبر نہیں کر پایا ظاہر دے کے جو ہے موسیٰ بیپر گیا ظاہر کا شکار ہو گیا ہوا یا نہیں ہوا بلکہ ایسا ہی ہے نا یہ بلکہ لازم ہے علم حاصل کرنے کے لیے سبر لازم ہے ٹھیک ہے تو جو میں تمہیں ادھر ادھر کاموں پر لگایا تھا یہ تیرے سبر کا امتحان تھا یا تو سبر کرتا ہے یا بھر نہیں تو تُو نے کیا کیا یہ تجھے سبر سکھایا جا رہا تھا ٹھیک ہو گیا کلیر ہو گیا یا نہیں ہو گیا تیرے اندر stability جو ہوتی ہے وہ لائی جا رہی تھی تیرے اندر جو ہے وہ توازن لائی جا رہا تھا ٹہراؤ لائی جا رہا تھا سبر لائی جا رہا تھا جی تو تیر اندر سبر اس کے بعد جب پھر میں تجھے اپنے ساتھ یا مختلف معاملات میں اپنے ساتھ میں نے تجھے رکھا تو وہ کیا تھا وہ تجھے میں علم اور حکمہ سکھا رہا تھا کیسے پریکٹیکل میں میں تجھے دکھا رہا تھا میں کیسے لیندن کرتا ہوں میں کیسے پیش آتا ہوں میرا کردار کیا ہے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جی علم ہوئی اب آ جب تیرے اوپر یعنی وہ سارا کچھ یعنی وہ تجھے علم دے دی گیا اب میں تجھے ریلائز کراتا ہوں کہ تُو نے یہ سارا سیکھ لیا ہے یا نہیں سیکھ لیا تُو نے یہ سارا سیکھ لیا ہے یا نہیں سیکھ لیا اب پھر وہ وید کو یا ویدوں کو سامنے رکھتا ہے پھر وہ کہتا ہے یہ دیکھ یہ منتر دیکھ یہ منتر دیکھ اس منتر میں یہی تو بات کی جا رہی ہے اس منتر میں یہی تو بات کی جا رہی ہے کیا کیے جی سب سے پہلے اپنا تزگیہ کرو کلیر رہا نہیں ہو رہا جی بالکل ہو اور اب ذرا میرے بیٹے گھور کا ذرا بتا مجھے کہ یہ جو بھی تجھے سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے تجھے کیا نظر آتا ہے ذری بات ہے تو سٹیج آ چکی نا اب وہ ذب گھور و فکر یعنی کہ بہت آگے تاکہ وہ جا رہا ہے گھور و فکر کر رہا یہ تو یہ کی وجود نظر آتا ہے یوں تو وہ کیا کہے گا وہ کہے گا میرے بیٹے یہ جو اوراک پر اوراک پر لکھا ہوا ہے نا جو اوراک کے اوپر سیاہی سے لکھا ہوا ہے جو اوراک سے سیاہی پر لکھا ہوا ہے سیاہی سے اوراک کے اوپر ڈالا ہوا ہے اتارا ہوا ہے اس کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے یہ کائنات اسے سمجھے یہ وجود اسے سمجھے کیوں کیونکہ یہ کائنات کو ہی آیات کی منتر کی صورت میں منتروں کی صورت میں یہ ویدو میں اتار آ گیا ہے ٹھیک ہے جی کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا تو جو ایشور کے اتار آئے انہوں نے کیا کیا میرے بچے میرے بیٹے انہوں نے جو بھی ایشور کا اتار آیا اس نے پہلے سامنے کوئی کتاب نہیں رکھی کوئی انسانی یا بشری ہاتھوں سے لکھا ہوا سیاہی سے کاغذوں پر اراغ پر کتاب پر اتارا ہوا لٹریٹر سامنے رکھ کے تو اس کو سمجھنے کے دعوے نہیں کیے کہ مجھے حق سمجھ آ گیا نہیں ہر ایشور کا جو اتار ہے ہر ایشور کا جو اتار ہے اس نے کیا کیا اس نے کہا یہاں سے شروع کر اور تمہیں سننے کے لیے کان دیئے گا دیکھنے کے لیے آنکھیں دیئے گا جو سنائی اور دکھائی دی رہا اس نے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی جب آپ ان کا استعمال کرو تو آپ کا سفر سٹارٹ ہو جائے گا جب ان کا استعمال کرو آپ کو پتا چلے گا اسمان و زمین ایک ہی وجود ہے پھر آپ کو احساس زمداری آپ کو زمداری کا احساس ہوگا وہ پیدا ہوگا اس کے بعد پھر آپ دھوڑیں کے کہ مجھے ہدایت چاہیے یہ ساری چیزیں سے ترتیب تو پھر اس کے لیے تذکیہ لازم ہے یعنی اپنا اشنان کرنا اشنان کرنا کس سے گنگا کے پانی سے وہ باہر ہم جو ہے وہ واضح کریں کہ گنگا کے پانی سے اشنان کرنا کیا ہے یوں یہ ساری ڈیٹیل بتانے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ یوں اس طرح پھر جو وید ہیں ان کا علم دیا جاتا رہا کیسے یہ نہیں کسی ایک بھی ویدک نے یہ نہیں کیا کہ اس نے کہا کہ بھائی چلو ادھرہو میں تمہیں سکھاؤں یہ پڑھو یہ منطر دکھیں ان کا یہ مطلب ہے یہ معنی نہیں ٹھیک ہے جی کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا کہا کہ یہ ویدیں کیا ہیں یہ وید کیا ہیں یہ ویدیں میرے پیرے بھائی میرے پیرے بیٹے یہ یہ جو تمہیں کائنات نظر آ رہی ہے یہ ایشور نظر آ رہا ہے تمہیں یہ ایشور کیا وجود ہے یہ ایشور کو ہی لکھا ہوا ہے یہاں پر الفاظ کی صورت میں تو اگر تنہی ایشور کو جاننا ہے تو تُو الفاظ سے جان پائے گا چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں چھوٹی سی مثال چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں مثال کے دور پر ایک شخص ہے اس کا نام جناب کر لیں یہ کیا لکھا میں نے راہل 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 اور ایک اور بے شک کر لیں آپ یہاں پر آپ جو ہے کر لیں جناب عمران کر لیں امران کر لیں یا یہ تو دوسرا ہی کر لیتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں امران کر لیں راہل کریں یا امران کر لیں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے راہل یہ کیا لکھا ہوا ہے راہل میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں راہل کا رنگ کیا ہے ایک منٹ دوبارہ سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ کون ہے یہ کون ہے کیا ہے یہ یہ راہل یہ کون ہے کیا ہے عمران اچھا اگر یہ راہل ہے یہ عمران ہے تو بتائیں راہل کا رنگ کیا ہے راہل کی ہائٹ کیا ہے راہل کی پسند کیا ہے راہل کی نا پسند کیا ہے بتائیں ذرا بتا سکتے ہیں اسے دیکھ کر نہیں ممکن ہے امران کا رنگ کیا ہے امران کا قد کیا ہے امران کا دیکھنا سننا کیا پسند کرتا ہے کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے اس کا رنگ کیسا ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے چڑھائی کتنی ہے کہاں رہتا ہے بتا سکتے ہیں یہاں سے نہیں کب تک جب تک وہ سامنے نہیں آتا جب تک آپ راہل کو اپنے سامنے دیکھنے لیتے ہیں آپ راہل کو ایبزرب نہیں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا جی بلکل کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا جی بلکل اسی طرح جیسے یہ راہل لکھا ہوا ہے بلکل اسی طرح میرے پیارے بیٹے یہ جو یعنی یہ جو ویدیں ہیں جتنی ویدیں ہیں چار ویدیں ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے ویدوں میں ایشور لکھا ہوا ہے لیکن ڈیٹیل کا ساتھ علیف کیا ہے اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے سمجھا رہی ہیں ہاری یہ کیا اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی شین کیا اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی کیا اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی یہ جو وید ہے یا ویدیں ہیں یہ ویدوں میں کیا ہے یہ ویدوں میں ایشور لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے ایشور لکھا ہوا ہے ایشور لکھا ہوا ہے ایشور لکھا ہوا ہے میرے بھائی یہ تو یہ خود یہ بتا کہ اگر یہاں پر راہل یا عیشوری لکھ دو یہاں یہ جناب عیشور لکھ دو ٹھیک ہے جی یہاں عیشوری لکھ دو بڑا یہ کر لیں تو اس سے میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں یہ کیا لکھا ہوا ہے عیشور عیشور بتائیں عیشور کا رنگ کیا ہے کیسا دیکھتا ہے عیشور بتا سکتے ہیں نہیں بتا سکتے اچھا اگر اس کو میں تھوڑا مزید اس کو واضح تو میں کیا لکھتا ہوں عیشور کی کچھ خصوصیات لکھ دیتا ہوں عیشور کی کچھ ہے خصوصیات خصوصیات لکھ دیتا ہوں اور میں اس زبان میں ایسے لکھتا ہوں کہ وہ جو عیشور بنے گا وہ ہی سمجھ پائے گا یا جو عیشور کو دیکھے گا جان لے گا وہ ہی سمجھ پائے گا جو لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ٹھیک ہے نا جی بالکل اسی طرح قرآن ہے یا وید ہیں قرآن میں وید میں گیتب کیا لکھا ہوا ہے بھئی عیشور لکھا ہوا ہے اللہ کیا ہے اللہ لکھا ہوا ہے اس کا خالق ہونا کیا ہے یہ لکھا ہوا ہے مالک ہونا کیا ہے یہ لکھا ہوا ہے مومن ہونا کیا ہے یہ لکھا ہوا ہے اس کی قوائلٹیز لکھی ہوئی ہیں اب وہ جس طرح لکھی ہوئی ہیں یہ دنیا کی کوئی زبان آپ کو نہیں بتا سکتی آپ کتاب سے نہیں جان سکتے اگر آپ کو جاننا ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے تو اس کے آپ کو عیشور کو جاننا پڑے گا عیشور کیا جب آپ عیشور کو جان لیں گے عیشور کو دیکھ لیں گے تو خود بہت آپ کو سمجھ آئے گے اچھا اچھا یہ اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے بلکل ایسا ہی مثال کے طور پر اگور کیا مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے مثال ایک گاڑی ہے ایک گاڑی ہے ٹھیک ہے جی یہ بس ایسی کار نہیں یہ گاڑی ہے ایک ٹھیک ہے جی اب کیا ہوتا ہے یہ گاڑی باہر سے تو نظر آ رہی باہر سے تو نظر آ رہی اندر اس کے کون کون سے پرزے ہیں کیسے ہیں ان کا ڈیزائن کیا ہے ان کی رنگت کیا ہے ان کا فنکشن کیا ہے وہ آپ کو نہیں بتا کیوں چھپے ہوئے ہیں چھپے ہوئے ہیں نا پتا ہوگا یہ پتا ہوگا نہیں پتا ہوگا اب اسی گاڑی کے بارے میں پوری ڈیٹیل نہ صرف باہر کے بارے میں لکھا ہوا ہے نا صرف باہر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ باہر سے اس کی ڈکی اس طرح کی ہے بلکہ اسی گاڑی کے بارے میں جو اس کے اندر کے پارٹس ہیں اس کے اندر کے پارٹس ہیں ان کے بھی نام لکھے ہیں لیکن کیسے لکھے ہیں پوری ترتیب کے ساتھ اگر آپ گاڑی کی ریورس انجینئنگ کرتے ہیں جب ریورس انجینئنگ سٹارٹ کریں گے گاڑی کو کھولنا سٹارٹ کریں گے یعنی گسنا سٹارٹ کریں گے تو جو سب سے پہلا پرزہ آپ کے سامنے آئے گا تو جو کتاب ہے اس میں سب سے پہلا پرزہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کتاب میں یہ جو دوسرا لفظ ہے یا دوسری آیتہ یہ کیا ہے سمجھیں یہ گاڑی میں دوسرا پرزہ ہے جو اندر چھپا ہوا ہے اگر دنیا کے کسی بھی زمان میں لکھا ہوا ہے آپ کو وہ زمان نہیں آتی پتہ ہی نہیں ہے کہہ لے آپ گاڑی کے اندر جانگتے ہیں وہ ترتیب کے ساتھ دیکھتے ہیں تو جو پرزہ پہلے نمبر پر آئے گا یہ ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ نہیں کہہ سکتی تجھے تو عربوں کے زمان نہیں آتی یہ تو چائنیز میں لکھا ہوا ہے تو چائنیز تو آتی نہیں تو کیسے بتا سکتی اس کا مطلب یہ ہے وہ آرگو کر سکتے ہے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا جب آپ گاڑی کی ریورس انجینیرن کریں گے تو گاڑی کے بارے میں جو گاڑی کے اندر کے بارے میں ہر پرزے کا بارے میں لکھا ہوا ہے ہر پرزے کا نام لکھا ہوا ہے تو بے شک آپ کو زبان نہیں آتی زبان نہیں آتی آپ ترتیب دیکھیں گے بھائی یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اس زبان میں لکھا ہے جو زبان آپ کو نہیں آتی آپ دیکھتے ہیں یہ کتنے نمبر کا لفظ ہے ایک دو تین چار پانچ اچھا پانچ نمبر لفظ ہے تو یہ مطلب یہ گاڑی یہ پانچویں پانچویں نمبر والا پارٹ ہے گاڑی کا جب ریورس انجنین کریں گے تو اب گاڑی کے اندر دیکھیں کہ پانچویں نمبر پر کون سا پارٹ کون سی شہہ سامنے آتی ہے ٹھیک ہے جی کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا تو جب وہ سامنے آئے گی تو آپ آپ کو پتا چل جائے گا یہ کیا لکھا ہے بلکل اس طرح میرے پیارے بھائیو قرآن کیا ہے قرآن حضر قرآن کیا ہے وید کیا ہے گیتہ کیا ہے بائبل کیا ہے یہ جو کائنات ہے یہ جو کائنات ہے اس کو ڈسکرائب کیا ہے کاغذات کے اوپر لکھا گیا ہے اسی ترتیب سے لکھا گیا ہے جس ترتیب سے کائنات ہے اب اگر کائنات کے ریورس انجنین کریں گے لیکن ریورس انجنین ہاتھوں سے نہیں کرنی ٹانگوں سے نہیں کرنی ریورس انجنین کرنے کے لیے آپ کو کان دیئے سننے کے لیے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیئے جو سنائی اور دکھائے تو ترسل میں نقصرائیت دی پھر اس کے بعد دل ٹھیک ہے جی ظاہر کو دیکھنے کے لیے کان اور رانکیں اور باطن کو دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے دل دیئے گئے تو جب آپ ان ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے کائنات کی ریورس انجنین کریں گے تو نہ صرف آپ کے اوپر کھل کر واضح ہو جائے گا کہ یہ کائنات یہ اللہ ہے ایشور ہے گارڈ ہے بھگوان ہے بلکہ آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ وید میں کیا لکھا ہوگا ہے ایک ایک حرف آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کلیر ہوا ابھی نہیں ہوا تو یوں وہ کہتا ہے میرے بیٹے یہ تھا میرے پاس اور یہ ہے کل کا کل اس کے آگے کچھ نہیں ہے اب تو بتا تجھے اور کہہ چاہیے تو وہ کہتا ہے گروہ جی اب مجھے اور کہہ چاہیے اب تو مجھے گروہ دکشان جو ہے وہ دینے کا وقت آ گیا اب تو میری بار bargاد آپ کو کچھ دینے کہ آپ نے دینے تھا دے دی اب تو میں نے آپ کو دینے اچھا میں نے آپ کو کہہ دینے میں نے یہ دینے کہ جس طریقے سے آپ نے یہ زمداری نبھائی میں بھی اسی طرح یہ زمداری نبھائا کہ تو میں یعنی کہ آپ کا نام بھی زندہ رکھوں گا کیلئے ہو رہا نہیں ہو رہا یہ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی یہاں سے پھر آہستہ آہستہ آشرم وجود میں آگے وہ مامرہ بگڑ گیا نا جب گمرہ ہی آتی گئی مفادات آگے بیچ میں دنیا آگئی لالچ آگے تو یہ آشرم بن گئے یہاں تقریر ہوا نہیں ہوا لہذا یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے چونکہ یہ کچھ وقت میں جو ہمارے جن کو ہندو کو آ جاتا ہے ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں انہوں نے بھی یہ ویڈیوز ہماری دیکھنی ہیں تو جب وہ دیکھیں گے تو اس وقت ان سے بھی خطاب ہو رہا ہے وہ جب دیکھیں گے ان کو بھی ساری چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گے ٹھیک ہے نا دوسرا یہ واضح کرنے کا مقصد کیا ہے واضح کرنے کا مقصد یہ تو یہ اس لئے واضح کیا کہ جب آپ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ کس زبان میں ہے عربوں کی زبان میں یہ کس زبان میں ہے یہ عربوں کی زبان میں اب جب آپ کو حقیقت کا پتا چلے گا تو آپ کہیں گے یہی بات تو ویدوں کے اندر موجود ہے یہی بات تو گیتہ میں لکھی ہوئی ہے سنسکرٹ میں ہاں زبان ڈیفرنٹ ہے زبان کیا ہے سنسکرٹ یہاں عربوں کی زبان میں لکھا ہوئے وہاں سنسکرٹ زبان میں لکھا ہوئے کیوں یہ فرق کیوں یہ فرق اس لئے ہے کہ جب ایشور نے اتار کا روپ دارن کیا اتار کا روپ لیا عربوں میں تو ظاہری بات ہے ان سے کلام کرنا تھا ان سے بات کرنی تھا انہی کے زبان میں جی اور پھر جب ایشور آیا ہند میں اس وقت جب یہاں سنسکرٹ تھے تو ایشور نے سنسکرٹ میں یہ کام کیا سنسکرٹ میں نے کلام کیا سنسکرٹ میں اپنے الفاظ جو ہے وہ آیات کے صورت میں اور آت کے اوپر ڈالے کلیر ہوا نہیں ہو رہا لہذا یہی بات یہی بات گیتہ کے اندر ہے یہی بات ویدوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ یہ ایشور نے کیا اتارا ایشور کی کون سی بات ہے ایشور کا گیان کون سا ایشور نے کیا اتارا کیا بیجا اللہ کو ریپلیس کر لیں ایشور سے اللہ کو ریپلیس کر لیں ایشور سے ایشور سے ایشور نے کیا اتارا ایشور نے اتارا جو آگے فیوچر میں ہونا ہے جو آگے فیوچر میں ہونا ہے ہونا ہے ویدوں کے اندر کیا ہے ویدوں کے اندر لکھا ہوا ہے آگے فیوچر میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے آپ بھئی سمجھ نہیں آرہی یہ کیا ہو رہا ہے آپ زیادہ در کیا کہی جاتا ہے جناب آپ کیا کر رہے ہیں میں بھئی وید سیکھ رہا ہوں کتنی سیکھ رہا ہے ایک دو تین یا چار بھئی میں تو چطر ویدی بنوں گا اچھا چار سیکھ رہا ہے تو بھئی میں تو تری ویدی بنوں گا اچھا تین سیکھ رہا ہے سمجھا رہی نہیں آرہی تری ویدی باننے ہیں چتر ویدی باننے ہیں مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ بھائی بیوشروانیاں کریں گے کیا کریں گے بیوشروانیاں بیوشروانیاں یعنی پیشین گویاں کیا مقصد ہے پیشین گویاں کرنا اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں ویدوں کو سیکھنا اس مقصد کے لیے کہ میں پیشین گویاں کارسوگیز کا مطلب کیا ہے ویدو میں کیا ہے ویدو میں فیوچر ہے سمجھا رہی بھی نہیں آرہی جی بالکل آرہی ویدو میں کیا ہے فیوچر ہے کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا اللہ نزل آسنال حدیث آسنال حدیث ہی وہی فیوچر آسنال حدیث ہی سب سے پہلی بات بات میں اس کو دیکھیں گے آجیں الحدیث کی طرف الحدیث علیف لام الجما حدیث جما حدیث حدیث کی سے کے نیچے زیر ہے لیکن بعد حدیث ہے حدث سے حدیث کس سے ہے حدث سے حدث سے حدث کسے کہتے ہیں حدث بنتا ہے حد اور سے سے حد اور سے سے حد کو بعد میں سمجھتے ہیں پہلے سمجھ لیتا ہے سے کو سے کسے کہتے ہیں سے کہتے ہیں ما بعد کو یعنی ایک کام کیا اس کے بعد جب دوسرا کام کرنا اس کے بعد جب دوسرا کام کرنا جیسے قدم اٹھایا رکھا قدم اس کے بعد دوسرا قدم اس کے بعد یہ جو ما بعد ہوتا ہے ایک کام کرنے کے بعد ایک خرکت کرنے کے بعد ایک ایک ایکشن کے بعد اگلا ایکشن اگلا ایکشن سمجھا رکھ نہیں آرہی اگلا نیکس جیسے کہتے ہیں نیکسٹ 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 کلیر رہا نہیں ہو رہا یہ جو نیکسٹ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں سے کیا کہتے ہیں سے سا ٹھیک ہے جی اچھا حد حد کسے کہتے ہیں حد کسے کہتے ہیں بتانے کی ضرور نہیں ہے حد کسی ہے کہتا ہے گھر کے لیے حد پہلی یہ کس کا مرکب ہے ہے جمع دال برابر حد برابر حد حد ہا کیا ہے اپنے آپ میں ہونا پور سکون فیلنگ یعنی بالکل متوازن بیلنس بلکل یعنی کہ وہ پور سکون جی سے کہتے ہیں کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا جی بلکل ہو رہا اچھا یہ یہ کہاں آپ کو ملے گا کائنات میں آپ دیکھیں کائنات میں جب ہر چیپنے پر مقام پر تو وہ کیا ہے وہ ہا ہے وہ کیا ہے ہا ہے لیکن کتنا ہا ہے وہ یعنی کہ وہ ہا 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 کی کوئی حد ہی نہیں ہے لیکن ہا سے شروع ہو رہا ہے ہا اور ہا اور ہا اور ہا اور ہا کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا جی بلکل ہو رہا یعنی آسان کر لیں آسان کر لیں گور کریں آسان کر لیں ایک مووی ہے جدید دور کی مثال ایک ویڈیو ہے ویڈیو 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 کے اندر آپ دیکھتے ہیں ویڈیو چال رہی ہوتی ہے اس کے اندر جا وہ انتشار ہوتا ہے سارا کچھ یہ ایسے ایسے حرکتیں ہے نا جی بلکل وائیبریشن ہوتی تھر 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 ہوتی سارا یہ ہر چیز ہے چیزیں حرکت کر رہی ہیں آپ نے ویڈیو کے اندر کیا لے کر آنا ہے ہا لے کر آنا ہے کیا لے کر آنا ہے سکون لے کر آنا ہے سکون اچھا سکون کس میں ہے سکون کسے کہتے ہیں سکون یہ سکون نہیں ہے سکون اسے کہتے ہیں یہ ٹھہراؤ ہونے کو ٹھہراؤ کلیر رہا نہیں ہو رہا جی بلکل سکون ہا کہاں آئے گا ہا آئے گا جب آپ اس ویڈیو کو اگر وہ ٹونٹی فائیو فریم پر سیکنڈ کے حساب سے کی ریشو سے ویڈیو بنی ہے تو جب آپ اس ویڈیو کو ایک ایک فریم کریں گے تو وہ بن جائے گا ہا کیا بن جائے گا ہا کلیر رہا بھی بھی نہیں ہو رہا جی بلکل کیسا ہا ہا کے ساتھ آگے جوڑ رہے ہیں ڈال ڈال کسی ہے ڈال کہتے ہیں فکس کر دینے کو جو شیعہ کا مقام ہے وہاں اس کو فکس کر دینا ہا سکون کو اور ڈال فکس کر دینا سکون والی یعنی سکون والی حالت میں نہ اثر ہونا بلکہ اس حالت میں فکس ہو جانا نہ وہاں سے آگے جا سکتے ہیں جی اسے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حد 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 یعنی مثال کے طور پر گور کر یہ شیعہ ہے یہ شیعہ ہے اس کی حد کیا ہے اس کی حد ادھر سے یہ ہے ادھر سے یہ ہے ایسا ہی ہے نا اس سے آگے کوئی دوسری شروع ہو جائے گی کلیر رہا نہیں ہو رہا جی تو یہ دیکھیں ہا پلاس دال حد یہ کیا ہے ہا اور دال ہا اور دال کیا بنتا ہے ہا وہی سکون بلکہ سکون بیلنس ہر لحاظ سے سکون اور دال دال فس کرنا یہ جو حالت بنتی یہ کیا بنتی ہے یہ بنتی ہے میرے پیر بھی جسے آپ کہتے ہیں آسان الفاظ میں فریم ریٹ کیا کہتے ہیں فریم ریٹ فریم ریٹ کیا ہوتے ہیں ویڈیو کو فریمز میں آگر دیکھیں ویڈیو اس کے اندر سکون نہیں ہوتا ارتیاش ہوتا ہے ایسا یہ نا ٹھہراو نہیں ارتیاش ہوتا ہے اب آپ نے جب اس ویڈیو میں ٹھہراو لے کر آنا تو کیسے آئے گا ایک ایک فریم ایک 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 ایکشن یہ ہے نا دیکھیں یہ ایکشن الگ گیا یہ الگ گیا اگلا الگ گیا اگلا الگ گیا اگلا سمجھا رہی نہیں آ رہی جے بالکل آ رہی تو آگیا آتا ہے سے سے کسے کہتے ہیں ہوئی سے کہتے ہیں ماں بعد کو حد اور سے حد اور سے کیا بنتا ہے حد سے حادہ سا حادہ سا کا مطلب کیا بنتا ہے حادہ سا کا مطلب بنتا ہے گوھر کریں ایک ایکشن اس کے بعد جو ایکشن ہوتا ہے ایک ایکشن اس کے بعد ایکشن اس کے بعد ایکشن اس کے بعد ایکشن یعنی ایک فریم اس سے اگلا فریم اس سے اقلا فریم اس سے اقلا فریم اس سے اقلا فریم فریمز کلیر رابی بھی نہیں ہو رہا یوں اسے جب آسان الفاظ میں حدثہ حدثہ کے جو آسان الفاظ میں مانی کیا جائیں گے وہ کیا بنیں گے وہ بنیں گے کہ کچھ بھی ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے یعنی ایکشنز کیا ایکشنز ایکشنز بیج کا پھٹنا بیج کا پھٹنا کیسے پھٹ رہا ہے وہ جتنے ایکشنز ہیں حدث سمجھ رہے ہیں نہیں بچہ پیدا ہو رہا ہے حدث ہوا چل لیا ہے حدث درہت بان رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں کٹ رہے ہیں مٹ رہے ہیں موات ہو رہی ہیں یہ سارا وجود میں آ رہے ہیں یہ حدث حدث کے درمیان جب یہ آجد یہ کس کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے حروفہ تحجیر پہ اور ہم نے بات کی تھی وہ نہیں جانا اسے نہیں دیکھا اور حروفہ تحجیر کو جا کے دیکھ لیں آگے بڑھنے سے پہلے جان لیں ان کے لیے اور آسانی ہو جائے یہ دو معنی ہوتا ہے ایک خود ہی اور دوسرا تسلسل کتنے معنی ہوتے ہیں یہ کہ ایک خود ہی اور تسلسل اور تسلسل آپ دیکھیں جب حدث جو ہے حدث اس میں آگے پلاس جوڑیں یہ تو کیا بنیا حدث ایک خود ہی آجے گی حدث کا اپنا اپنا یہ جو ایکشن ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس کا کیا تسلسل کے ساتھ ہوتے چلے جانا یہ جو یہ جو خود ہی تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے جتنے بھی ایکشن اچھا مزے کی بات درہ گور کریں اسمانوں زمینوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ خود ہی ہو رہا ہے یہ نہیں بلکل خود ہی ہو رہا ہے جی عصدہ جی زبردست بلکل کلیر رہا نہیں ہو رہا جی عصدہ جی اور تسلسل کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تسلسل کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اس کو یہ ہوایں جو ہے کوئی اللہ اوپر بیٹھا پکڑ کے چلا رہا ہے جی آپ کے خلیہ کے اندر بیٹھ کے کوئی دوسرا الگ سے بیٹھ کے خلیا کا نظام چلا رہا ہے بیٹھ کے خلیا بنا رہا ہے نیا ایک بیٹھایا بیٹھ کے بنا رہا ہے یہ خلیا خود ہی اپنے آپ کو بنا رہا ہے گویا lifted خود ہی ہو رہا ہے حدیث کا کیا معنی بنتا ہے حدیث کا معنی بنتا ہے یہ جو بھی ایکشنز ہو رہے ہیں یہ خود ہی ہو رہا ہے اس کا تسلزل کے ساتھ ہونا یہ جو تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے کائنات میں اس وجود میں انگ انگ میں ٹھیک ہے جی اچھا اب سوال یہ بتا ہے اللہ نزال آسن الحدیث کیا حدیث اتاری یعنی حدیث اتاری حدیث یعنی کہ یہ اس کا مطلب دیا ہے پھر کائنات کی اگر کوئی ابتداء ہے کیونکہ آج انسان کا مشاہدہ ہے ابتداء اور انتہا تو اگر مشاہدہ کی بنیاد بنایا جائے تو مشاہدہ کی بنیاد پر کائنات کی ابتداء اور انتہا ثابت ہو جاتی لیکن کیا انسان یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس نے جو مشاہدہ کر لیا یہ فل اینڈ فائنل ہے گارنٹی ہے نہیں نہیں نا جب انسان یہ گارنٹی نہیں دے سکتا تو اس کا مطلب کیا ہے بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس وقت میرا جو مشاہدہ میرے مشاہدہ میں حد ہوتی ہے شروع بھی ہوتا ہے آخر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر کائنات کی کائنات کی کوئی ابتداء ہے کوئی شروع ہے اور کوئی انتہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نظر آسنا حدیث کہ اللہ نے یہ کائنات کی اگر ابتداء ہے تو ابتداء سے لے کر اگر کوئی انتہا تھی انتہا تک جتنے بھی ایکشنز ہیں جو بھی ہو رہا ہے حتیٰ کہ پتے کا ٹوٹنے کے ایکشن جو ہے وہ بھی وہ اتار دیا سب کا سب جی تو کہا نہیں کیا جواب دیا نہیں کیسے جواب دیا نہیں آئے تو خود جواب دے رہی ہے اللہ نظر آسنا حدیثی ذرا یہ بتا یا حدیث لکھا ہوا ہے یا الحدیث لکھا ہوا ہے اگر تو حدیث لکھا ہے پھر تو ٹھیک ہے اگر تو حدیث لکھا ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو تو بات کہہ رہے اگر حدیث نہیں ہے تو پہلے یہ تو دیکھ لکھا کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے الحدیث لکھا کیا ہوا ہے الحدیث الحدیث کیا ہوتا ہے حدیث کے شروع میں علیف لام آگیا علیف لام کا معنی کیا ہے اور کیجئے گزا علیف لام کا معنی کیا ہے علیف شروع میں آتا ہے آپ کو بتائیں علیف کسے کہتے ہیں رکاوٹ کو زیادہ اس کے اوپر دیٹیل نہیں کرنے گے حروفت حاجی کے اوپر اس کے وجہ یہ ہے پورا لیکچر اس کے اوپر موجود ہے حروفت حاجی کو ہم شارٹ شارٹ اس کے اوپر کہ علیف رکاوٹ کے لیے کیا ہے کون کب کہاں کیسے کتنا اور آگے لام لام کسے کہتے ہیں لام آپ کو بتایا تھا کہ یعنی کہا شیاء کا حرکت کرنا اور پھر پراسس ہو کے کوئی نہ کوئی وجود بننا ٹھیک ہے نا تو علیف لام کا مطلب کیا ہے آگے کہا حدیث یعنی پہلے حدیث کو سامنے رکھیں یہ جناب حدیث ہے یہ ایونٹ جو ہے یہ پوری لائن ہی بنا لے نا پیچھ میں توڑتے نہیں ہیں لائن ڈاٹ 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 حدسہ جڑا ہوتا ہے ایک ڈاٹ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں حد ڈاٹ حد ہوتا ہے پھر اگلا پھر سے آ جاتا ہے کیا حد آگئی نہیں سے سمجھے حدث کلیر رہا نہیں ہو رہا حدث یعنی آگے جب تاکہ حد نہیں آ جاتی تاکہ حدث ہے بہر حد تو اگر کوئی ابتدا ہے تو ابتدا کر لیں اگر کوئی انتہا ہے تو انتہا کر لیں یوں ابتدا سے کائنات کی ابتدا سے انتہا تاکہ یہ ٹائم لائن نہ آ لے ٹھیک ہے جی یہ کیا ہے یہ حدث ہیں یہ حدیث ہے تو بھئی یہ کیا کہ علیف لام شروع میں علیف سوالیہ اور لام کیسے کہتا ہے لام یہ حدیث کو بتا رہا ہے یہ جو حدیث ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو کچھ ہے ہو رہا ہے مخلوقات ایسے خرکت کاری ہیں پراسس ہو رہی ہیں بن رہی ہیں مٹ رہی ہیں سفر کاری ہیں پراسس کر رہی ہیں باریں مٹے یہ جو کچھ یہ جتنے بھی حدث ہیں جو بھی حدث ہیں تو علیف لام یعنی کون سا لام یعنی کون سا حدثہ کون سی حدیث کون سی حدیث کلیر ہرا نہیں ہو رہا مطلب یہ کہ ساری کی ساری نہیں کون سی یعنی اس میں سے مخصوص حدیث اس کا ذکر کیا جا رہا ہے مخصوص کا ذکر کیا جا رہا ہے کونسی ہے وہ اس کا جواب دے دیا پہلی چیز تو یہ واضح ہو گئی علی فیلام جب ال لگتا ہے ال حدیث بانجے گا مخصوص حدیث مخصوص ہسٹری مخصوص یہ ایونٹس ہو رہے ہیں مخصوص ٹھیک ہے کل کی کل نہیں ہو رہا کل کی کل نہیں کچھ خاص کر دیا خاص کر دیا وہ ہے اچھا وہ خاص کر دیا وہ کونسی ہے آگے سیکھ کے نیچے زیر لگا دی وہ آپ کو بتایا تھا زبر آئے زیر زبر کیا ہے جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں یہ حالت نصب یہ آئے گی تو پیش لگے گی پیش یعنی حال کا سیگا اگر پیچھے ہے ماضی اس کے لیے زبر اور آگے ہے فیوچر تو اس کے لیے جار ٹھیک ہے نا زیر تو یہاں کیا ہے یہاں نصب ہے جار ہے یعنی زیر ہے زبر ہے یہ پیش ہے کیا ہے یہاں تو زیر ہے جس کا معنی کیا بنتا ہے معنی یہ بنتا ہے زیر کسے کہتے ہیں کہ جہاں یعنی جس کو آپ حال رکاوٹ ڈکلیر کرتے ہیں اس کے آگے اس کے آگے آگے فیوچر کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا تو آسن الحدیث ہی گھور کریں آسن الحدیث ہی کیا معنی بنے گا الحدیث مخصوص حدیث کونسی مخصوص سیکھ نیچے زیر اللہ نزلہ اللہ نے جب اتارا تھا یہ بات کے بعد اس کو کلیر کریں کہ اللہ نزلہ کا سلمانی کیا ہے وہ بات بھی کریں گے پہلے یہیں چلنے دیتے ہیں اللہ نزلہ ٹھیک ہے جی نزلہ جب اتارا تھا اتارا تھا جب اتارا تھا تب سے یعنی آج سے چودہ صدی حاضر قرآن جب اتارا چھوڑے اس کو بھی وہ تو بات کی بات نہیں پہلے دیکھا جائے گا وہ ہے کیا وہ قرآن ہے گیتہ ہے بائبل ہے کیا ہے ٹھیک ہے جی تو جب اتارا تھا تب سے لے کر آگے فیوچر تاکی مخصوص حدیث فیوچر تاکی مخصوص حدیث تب سے لے کر فیوچر جو آگے انڈ ہے جب تک انسان موجود ہیں زمین پر تب تک ساری کی ساری نہیں مخصوص الحدیثی جب اسے اتارا تب سے لے کر آگے فیوچر جب تک انسان زمین پر موجود ہیں تب تک جو ہے وہ مخصوص ایونٹس جو ہیں ان کا ذکر ہے مخصوص جو حدیث ہیں تسلسل کے ساتھ ایونٹس ہو رہے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک ان ایونٹس کا ذکر ہے پھر آگے چلتے جائیں یہاں سے لے کر یہاں تک ان ایونٹس کا ذکر ہے پھر آگے چلتے جائیں یہاں سے لے کر یہاں تک ان ایونٹس کا ذکر ہے اس ایونٹ کا اس ایونٹ کا ذکر ہے سواج آئے یا نہیں آ رہی اب پہلی چیز یہ ہوگی الحدیثی جو اللہ نے اتارا تھا وہ کیا تھا پہلی چیز کیا ثابت ہوئی الحدیثی جب اسے اتارا تھا تب سے لے کر آگے فیوچر میں جو کچھ بھی ہونا ہے اس میں سے جو مخصوص ایونٹس ہیں ان کا ذکر ہے وہ اتارے ٹھیک ہے جی ان کا ذکر ہے مخصوص ایونٹس کا ان کا ذکر ہے وہ اتارے اور دوسری بات کتابا ایک ہی کتاب ایک ہی کتب کیا ہوا ایک ہی کتاب کوئی دو نہیں کوئی تین نہیں کوئی چار نہیں کوئی پانچ نہیں کوئی چھے نہیں ٹھیک ہے ایک ہی ایک ہی کا مطلب کیا ہے آپ دیکھیں کتا سلسل ہے جب تک ربط قائم ہے تسلسل ہے تو وہ ایک ہی ہے جہاں با ربط ٹوٹ جائے گا تسلسل ختم ہو جائے گا تو دوسری شروع ہو جائے گی تو ایسا جتنا بھی لٹریچر جس لٹریچر میں ربط قائم ہے جو لٹریچر ثابت کرتا ہے کہ میں ایک ہی وجود ہوں میں ایک ہی وجود کی ڈسکریپشن ہوں دیکھیں کائنات کائنات ایک ہی وجود نہیں ہے ایک ہی وجود ہے نا تو جب اس کائنات کو لکھا جائے گا تو کیا جب آپ لکھیں گے تو کیا ایسا ہوگا کہ جو لکھیں گے اس میں تسلسل نہ ہو بتائے بھئی یہ ایک علاقہ وجود ہے یہ علاقہ وجود ہے یہ علاقہ وجود ہے تسلسل سلائے گا تو یہ ہے کتابا ایک ہی کتاب اتاری ایک ہی کتاب کون سی الکتاب اتاری الکتاب کیا ہے الکتاب یہ کائنات ہے یہ آسمان زمین رب خود ہے اللہ خود ہے تو ہر رسول پر کیا اتاری ہر رسول پر الکتاب اتاری ٹھیک ہے جی جی کلیر رہا نہیں ہو رہا جی تو ایک کتاب پھر آگے جو اتارا وہ کیا متشابہن 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 کسے متشابہن شبہ سے شبہ کسے شبہ کہتے ہیں کہ آپ ایک شاہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حقیقت اس کی وہ نہیں آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے مثال کے دور پر اب سورج کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ تلو ہو رہا ہے اوپر چڑھتا ہے کمان کی مان سفر کرتا ہے اور غروب ہو جاتا لوب جاتا ہے